خبر رائپور سے ہے جہاں عوید ریت خنن پر سی ایم بھگیل سخت نظر آئے ہیں عوید خنن پر کڑی کاروائی کے نردیش دیئے ہیں بتا دے کاروائی نہ کرنے پر ادھیکاریوں پر گاز بھی گرے گی عوید خنن روکنا ایس پی کلیکٹر کی ذمہ داری ہے ایسا سی ایم بھوپیج بھگیل نے کہا ہے ایک طرح سے عوید ریت خنن پر سی ایم بھوپیج بھگیل جو ہے سخت نظر آ رہے ہیں عوید خنن پر کڑی کاروائی کرنے کے انہوں نے آدیش دیئے ہیں تو وہی کاروائی نہ کرنے پر ادھیکاریوں پر گاز بھی گرے گیر سکتی ہے عوید خنن روکنا ایس پی کلیکٹر کی ذمہ داری ہے ایسا سی ایم بھوپیج بھگیل نے کہا زیادہ ہمارے پولٹیکل ایڈٹر روپیج گپتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اسی خبر پر زیادہ جانگاری کے ساتھ روپیج جی یہ بتائیے کہ سی ایم بھوپیج بھگیل جو ہے عوید ریت خنن کو لے کر ایک طرح سے سخت نظر آ رہے ہیں آپ تک میرے واس پہنچ پاری روپیج جی بتا دیکھا بر رائپور سے ہے جہاں عوید ریت خنن پر سی ایم بھگیل ایک طرح سے سخت نظر آ رہے ہیں انہوں نے کاروائی نہ کرنے پر ادھیکاریوں پر گاز گرے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوید خنن روکنا ایس پی کلیکٹر کی ذمہ داری ہے تو وہیں عوید خنن پر کڑی کاروائی کے انہوں نے آدیش دے دیئے ہیں بڑی اور اہم جانگار رائپور سے بتا رہے ہیں جہاں سی ایم بھوپیج بھگیل نے کہا باکہ عوید خنن روکنا ایس پی اور کلیکٹر کی ایک طرح سے پوری ذمہ داری ہے کاروائی نہ کرنے پر ادھیکاریوں پر گاز بھی گر سکتی ہے عوید خنن پر کڑی کاروائی کے انہوں نے آدیش دے دیئے ہیں سی ایم بھوپیج بھگیل ایک طرح سے عوید ریت خنن پر سخت نظر آ رہے ہیں بڑی اور اہم جانگار رائپور سے جہاں عوید ریت خنن پر سی ایم بھوپیج بھگیل جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں عوید خنن پر کڑی کاروائی کے انہوں نے آدیش دے دیئے ہیں عوید خنن روکنا ایس پی اور کلیکٹر کے ذمہ داری ہے ایسا سی ایم نے کہا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاروائی نہ کرنے پر عوید خنن پر کڑی کاروائی کے انہوں نے آدیش دے دیئے ہیں تو اسی کو لے کر اب سیاست بھی تھوڑی کرما رہی ہیں لیکن بتا دیں سی ایم بھوپیج بھگیل نے کہا کہ عوید خنن روکنا ایس پی کلیکٹرز کی ذمہ داری ہے اب عوید ریت خنن پر سی ایم بھوپیج بھگیل جو ہیں وہ سخت نظر آ گئے ہیں عوید خنن پر کڑی کاروائی کرنے کے انہوں نے آدیش دے دیئے ہیں اور اگر ادھکاریوں نے کاروائی نہیں کی تو ان پر بھی گاز گر سکتی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوید خنن روکنا ایس پی کلیکٹرز کی ذمہ داری ہے بتا دیں سی ایم بھوپیج بھگیل نے یہ بھی کہا کہ عوید خنن روکنا ایس پی کلیکٹرز کی پوری طرح ذمہ داری ہے تو وہ کاروائی نہ کرنے پر ادھکاریوں پر گاز بھی گرے گی تو وہیں عوید خنن پر کڑی کاروائی کے آدیش دے دیئے ہیں عوید ریت خنن پر سی ایم بھوپیج بھگیل اب سخت ہو گئے ہیں بڑی اور اہم جانگرہ رائپور سے بتا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر ہے جہاں عوید خنن روکنا ایس پی کلیکٹرز کی ذمہ داری ہے ایسا سی ایم نے کہا کاروائی نہ کرنے پر ادھکاریوں کے اوپر گاز بھی گرے گی تو وہیں عوید خنن پر کڑی کاروائی کرنے کے سی ایم نے آدیش دے دیئے ہیں کیونکہ سی ایم بھوپیج بھگیل عوید ریت خنن کو لے کر ایک طرح سے سخت ہو گئے ہیں کاروائی کے نردیش اور آدیش دے دیئے ہیں ایس پی کلیکٹرز پر بھی گاز گر سکتی ہے اگر وہ کاروائی نہیں کریں گے تو بڑی اور اہم جان کریا پورا کچھ سے بتا رہے ہیں پولٹیکل ایڈٹر روپیش گپتہ ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں روپیش جی یہ بتائیے سی ایم بھوپیش بھگیل نے آدیش دے دیئے ہیں کی ریت جو اتخانن ہے اس کو لے کر پوری طرح سخت نظر آ رہے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ کس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ ایس پی اور کلیکٹرز پر بھی گاز گر سکتے کر وہ کاروائی نہیں کرتے ہیں دیکھیں یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے صاف طور سے کہا ہے جن معاملوں میں ان کو سخت روپ اکتیار کرنا پڑتا ہے اس معاملے میں صاف طور سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں کوئی بھی گڑھ بڑی ہوئی گانجے کو لے کر کے جب تذکری ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ گانجے کی ایک پتیز برامد ہوئی تو اس کے ذمہ داری سیتے کلیکٹر اور ایس پی کے ہوگی اسی طرح سے ریت کے عوید اتخنن کو لے کر کے جو خبریں آ رہے تھیں اس کے بعد مکہ منتری اس پر سخت ہوئے اور انہوں نے صاف طور سے کہا کہ اگر ریت کے اتخنن کی عوید کاروائی نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے سیدھے طور پر زلے کے کلیکٹر اور ایس پیز ذمہ دار ہوں گے کیونکہ انہی کے تحت وہ پرشاسن کی سب سے مہتپونہ کائی زلے میں سب سے بڑی کائی ہوتی ہے اور انہی کو ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہے کانون ویوستہ کی بات ہو پرشاسن کی بات ہو تو زاہر طور پر ان کی ذمہ داری تیہ کی کر دی گئی ہے اب ان کو کسی بھی حال میں تیہ کرنا پڑے گا کہ کہیں بھی ریت اتخنن کی عوید کاروائی عوید اتخنن ہوتا ہے تو اس کے پر سخت کاروائی کریں اور اگر کاروائی نہیں ہوتی ہے اتخنن جاری رہتا ہے تو اس کی سیدھے سیدھے جواب دہی زیلے کے ایس پی اور کلیکٹر کی ہوگی دیکھیں روپیش جی اگر ہم عوید ریت اتخنن کی بات کریں تو یہ چھتیس گرد میں کتنی بڑی سمسیا ہے اس سمیں دیکھیں زاہر طور پر کافی بڑی سمسیا ہے کیونکہ یہ بات لگتار سامنے آتی رہی ہے خاص طور سے جو بورڈرز کے علاقے ہیں وہاں سے دوسرے راجوں میں بھی عوید اتخنن دوسرے راجوں میں بھی عوید اتخنن ہو کر کے جا رہا ہے اور سرکار کی رویلٹی کا نقصان ہو رہا ہے یہ لگتار خبریں آتی رہی ہیں بھارتی جنتا پارٹی اس مسئلے کو بدان سبہ میں اٹھاتی رہی ہے لیکن سرکار اس سے انکار کرتی رہی ہے لیکن ابھی جس طرح سے جانکاری آ رہی ہے اس کے بعد سرکار کے کان کھڑے ہوئے ہیں اور سرکار نے اس کو بہت ہی گمبیرٹا کے ساتھ لیا ہے کہ اس مامنے میں کوتا ہی قطیب برداشت نہیں کی جائے گی بہت بہت شکریہ روپیش جی ہمیں تمام جانکاری دینے کے لئے